مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام بطاریخ 23 مادہ الاخرہ 142 ہجری مطابق 5 فروری 2021 اسوی بعنوان قیامت کے دن میزان کا نسب کیا جانا حق ہے خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر ماہر المعقلی حفظہ اللہ ترجمہ و احواز صنع اللہ صادق تیم ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس کی رحمت اور علم تمام چیزوں کو وسیح ہے اس نے پیدا کیا اور درست بنایا تخمینہ لگایا اور رہ دکھائی اس کی نعمتیں پیدر پہ ہیں اور اس کی نوازشیں شمار نہیں کی جا سکتی میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اس کا شکر بجالاتا ہوں اس کی ثنہ کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں جس نے اس کی ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت اور جس نے اس کے ذکر سے عراض کیا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول اور اس کے منتخب اور اس کے دوست ہیں آپ کو رحمت اور ہدایت کے ساتھ مبوس کیا گیا درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر آپ کی آل پر صحابہ پر اور ان پر جنہوں نے ان کی راہ اختیار کی اور ان کے نقوش قدم کی پیروی کی اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد مسلمانوں میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی دنیا و آخرت میں سعادت و نجات ہے اور جسے آخرت کا ڈر ہوگا وہ سنی ہوئی یاد دہانی پر عمل کرے گا اور جس کی آرزو لمبی ہوگی اس کا عمل کمزور ہوگا اور ہر آنے والا قریب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا مسلمانوں بندوں کے لیے سب سے سنگین صورتحال قیامت کے دن کی خوف انگیز ہول نہ کی اور ڈراؤنے حالات والی صورتحال ہوگی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سور پھوک دیا جائے گا پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے پھر دوبارہ سور پھوکا جائے گا پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مختون جمع کیے جائیں گے ہر ایک نفس کے ساتھ آگے آگے اکلانے والا ہوگا جو اسے کھینچ رہا ہوگا گواہ ہوگا جو اس پر گواہی دے رہا ہوگا اور لوگ یا تو ہس رہے خوش ہوں گے یا پھر رو رہے ہلاک ہونے والے ہوں گے اہلِ تقویٰ اپنے رب کے پاس بہت اور مہمان جمع کیے جائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف سخت پیاس کی حالت میں بھاکا جائے گا لوگ یا تو اپنا نعمہ اعمال دائیں ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں گے یا پھر پیچھ پیچھے بائیں ہاتھ میں اللہ کا فرمان ہے تو اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں آمال لامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ شاتہوں وہ فرحہ کہیں گے سو جسے اس کا نعمہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہنے لگے گا کہ لو میرا نعمہ اعمال پڑھو مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے ہاں جس شخص کا نعمہ اعمال اس کے پیچھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور حسرت و ندامت کے مارے کہے گا کاش کہ مجھے میرے کتاب ہی نہ دی جاتی اور ماں جانتا ہی نہیں کہ حساب کیا ہے ایمانی بھائیو اس یادگار دن کو میزان یعنی ترازو رکھی جائے گی اور وہ حقیقی میزان ہوگی اس کے تو پڑھے ہوں گے جو بھلائیوں اور برائیوں سے جھوکیں گے عقلیں اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتی اور نہ ذہن اس کا تصور کر سکتے ہیں وہ ہر چھوٹے بڑے عمل کو بزن کرے گی امام حب بن حنبل کہتے ہیں میزان حق ہے اس پر بھلائیاں اور برائیاں اللہ کی مشیعت کے مطابق تولی جائیں گی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے قیامت کی دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے کتاب و سنت کے نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں کہ بندہ اور اس کا عمل اور اس کے عام اللہ میں سب کے سب قیامت کے دن ترازو میں تولے جائیں گے مسند امام حمد نحمبل میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزانیں رکھی جائیں گی پھر آدمی کو لایا جائے گا اور اسے ایک پڑے میں رکھا جائے گا اور اس کے شمار کیے گئے گناہ دوسرے پڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ جھک جائے گا انہوں نے کہا اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا پھر جب وہ پیچھے مڑے گا تو یہ کہے کہ اللہ کے پاس سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا جلد بازی مت کرو جلد بازی مت کرو اس کا کچھ باقی ہے پھر ایک پرچی لائی جائے گی جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا پرچی کو آدمی کے ساتھ پڑے میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ میزان جھک جائے گی اللہ اکبر اس عظیم میزان میں بندے کا بزن اس کے ایمان اور عمال کے حساب سے بھاریہ حلکہ ہوگا اس کے جسم کی زخامت کے حساب سے نہیں صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک عظیم الجسہ موٹا آدمی آئے گا اور وہ جہنمیوں میں سو ہوگا اس کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا تم قرآن کی آیت پڑھو قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عراق کی مسواک کات رہے تھے ان کی پندلیاں پتلی تھی ہوا کی وجہ سے وہ لڑکھرانے لگے اس پر لوگ ہس پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ کس وجہ سے ہس رہے ہو انہوں نے جواب دیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پتلی پندلی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہیں یہ دونوں پندلیاں مزان میں اہت پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی اسے امام محمد نے روایت کیا ہے ایمانی بھائیوں قیامت کی سنگین ہر لاکیوں میں سے عمال کو مکمل وزن کیے جانے کی حالت ہوگی یہاں تک کہ بندے کا دل پہ چین ہوگا اس کی جانے سخت ہوں گی وہ اپنے حلو ایال اور دوستو احباب کو بھلا ہوا ہوگا اپنے سامنے ہو رہی چیز کو دیکھنے میں لگا ہوگا اور اپنے عمل کے نتیجے کا انتظار کر رہا ہوگا اس کے دل کو قرار نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ دیکھ لے گا کہ اس کا پلڈا بھاری پڑتا ہے یہ حل کا جس کا پلڈا بھاری ہوگا اس کے بارے میں ایک ایسے مجمع میں جس میں پہلے اور پچھلے سب ہوں گے آواز لگائی جائے گی سن لو فلا ابن فلا ایسی خوشبختی سے ہم کنار ہوا جس کے بعد کوئی بدبختی نہیں اور اگر اس کا پلڈا ہلکا پڑا تو تمام مخلوقات کے سامنے آواز لگائی جائے گی سنو فلا ابن فلا ایسی بدبختی سے دوچار ہوا جس کے بعد کوئی خوشبختی نہیں اور سنین ابودعود میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جہنم کو یاد کیا اور رونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہی ہو عائشہ نے کہا میں نے جہنم کو یاد کیا اور رو پڑی کہ آپ قیامت کی دن اپنی بیمیوں کو یاد کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک تین جگہوں کی بات ہے تو وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا میزان کے پاس یہاں تک کہ جان لے کہ اس کا پڑھرا ہلکا پڑھا یا بھاری ہوا اور حساب کتاب کے پاس جبکہ کہا جائے آؤ میری کتاب پڑھو یہاں تک کہ وہ جان لے کہ اس کا عمال ناما کہاں ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں یا اس کی پیچھ کے پیچھے اور پل سرات کے پاس جب اسے جہنم کی دو پیٹھوں کے بیچ رکھا جائے گا پس جب سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے دار ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ جن کے ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا ہونے جات والے ہوں گے اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہے وہ جنہوں نے اپنا نقصانہ آپ کر لیا جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے اس امت پر اللہ کی عظیم رحمتوں میں سے یہ ہے کہ اس نے اس امت کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو کو وزن کی شدت اور اس کی حولناکی کے موقع پر حاضر ہونے کی اجازت دی تاکہ وہ اپنی امت کے سفارشی ہو سنن ترمیزی میں ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ قائمت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سفارش کروں گا انس کہتے ہیں میں نے کہا میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا یعنی میں آپ کو کہاں پاؤں گا اور قیامت کے میدانے میں میں آپ کو کہاں ڈھوڑوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پلسرات پر تلاش کرنا انس کہتے ہیں میں نے کہا اگر میں آپ کو پلسرات پر نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب مجھے میزان کے پاس جھنڈنا میں نے کہا اگر میں آپ کو میزان کے پاس نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حوج کے پاس تلاش کرنا میں ان تین جگہوں سے ہرگز نہیں چھوکوں گا یعنی میں تمہیں انہی تین جگہوں سے کہیں ضرور ملوں گا اور ان میدانوں میں میں اللہ کے نبی اور ان میدانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق تھے سب سے زیادہ خوشبخت اور سرفراز اہل توحید و اخلاص ہوں گے بندوں پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ اس نے ایسے عمال بکثرت بنائے ہیں جن سے مزان بھاری ہو سکتی ہے جن میں توحید کے بعد سب سے عظیم عمل اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے اور یہ بڑی آسان چیز ہے ہشاش بشاش چہرہ اور نرم زبان اور اس کے اندر داخل ہے دین میں استقامت نرمی کے ساتھ خندہ پیشانی مسئیبت کو دور کرنا اچھی بات افو احسان اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور زیادہ تر اچھے اخلاق سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور اسی اچھے اخلاق سے صاحب اخلاق روزہ دار اور تحجد گزار کا مقام پا لیتا ہے بلکہ اچھے اخلاق سے آراستہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور ان کے سب سے قریب بیٹھا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامل اخلاق والے سب سے زیادہ قریب النفس سب سے زیادہ حشاس بشاس چہرہ والے سب سے زیادہ باوفا سب سے زیادہ رحم دل سب سے زیادہ نرم فطرت سب سے زیادہ سبر کرنے والے سب سے وسیع افو درگزر کرنے والے اور سب سے بڑھ کر بردبار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حسن اخلاق سے زیادہ مومن کے میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی قیامت کے دن ترازو کو جو چیزیں بھاری کریں گے ان میں جنازوں میں شرکت نماز جنازہ کی ادائیگی اور میت کے دفن ہونے تک جنازہ کے ساتھ رہنا ہے صحیح ہے نہیں میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں حاضر ہوا اور نماز جنازہ ادا کی تو اسے ایک قیرات سوا ملے گا اور جو حاضر ہوا اور تدفین تک رہا تو اس کو دور قیرات ملے گا عرض کیا گیا یہ دو قیرات کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو پڑے دو بڑے پہاڑوں کی معنی اور جس کا ارادہ ہو کہ اس کے پڑے بھاری رہیں اس کے پڑے بھاری رہیں تو اس اللہ کی خوب حمد و تصمیح کرنی چاہیے صحیح ہے وسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے اور الحمدلہ ترازو کو بھرنے والا ہے اور سبحان اللہ اور الحمدلہ زمین و آسمان کے بیچ جو کچھ ہے اس کو بھرنے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلم اللہ کو محبوب ہیں زبان پر ہلکے ہیں اور ترازو میں بھاری ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم جوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے سویرے نکلے جب آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور جوہریہ مسلح پڑھی تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت لوٹے اور جوہریہ وہیں بیچی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں بھی تک کسی حال میں ہو جس پر میں نے تجھے چھوڑا تھا جوہریہ نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد چار کلمات تین مرتبہ پڑھے ہیں تم نے تن بھر جتنا کچھ پڑھا ہے اگر ان چار کلمات کو ان کے مقابلے وزن کیا جائے تو یہ چار کلمات بھاری پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی و رضا نفسہی و ذنات عرشہی اسے مسلم نے روایت کیا ہے خوشبختی اس کے لیے جس کے پڑھے بھاری ہوں اور ہائی خرابی اس کے لیے جس کی ترازو ہلکی پڑ جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس روز وزن بھی برحق ہے پھر جس شخص کا پڑھا بھاری ہو سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے اور جس شخص کا پڑھا ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکتوں سے نوازے علم موجود آیات و حکمت میں اس سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں ہمارے اللہ سے اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے بلا شباہ وہ بہت بخشنے والا ہے ہر قشن کی تعریف اللہ کے لیے ہے اس نے جنہیں چاہا مکاری میں اخلاق کی توفیق دی اور جس میں قیامت کے دن کی کامیابی ہے اس کی طرف رہنمائی کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود برحب نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بادشاہ پیدا کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ پر آپ کی آل پر اصحاب پر اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان پر درود اور برکت نازل ہوں اور خوب سلام کی بھی اما بعد مسلمانوں قیامت کے دن مزان کے قائم ہونے پر ایمان رکھنے کے عظیم اثرات مرتب ہوتے ہیں جیسے اللہ عزوجلہ کے عدل پر یقین اور اس کی معرفت امام ابن عبیل عز حنفی شرح عقیدہ تحاوا میں فرماتے ہیں عمال کے وزن میں اگر صرف یہی حکمت ہوتی عمال کے وزن میں اگر صرف یہی حکمت ہوتی کہ تمام بندوں کے لیے اللہ کے عدل کا ظہور ہو تو بھی یہ حکمت بہت تھی اس لیے کہ اللہ کو سب سے بڑھ کر عذر پسند ہے اس لیے اس نے رسولوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا جب اس کے پیچھے تو ایسی ایسی حکمتیں ہیں جن کی ہمیں خبر نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا میزان پر ایمان ان عمال کے تین شوق کا سبب ہے جو میزان کو بھاری کریں گے انسان کو کم سے کم بھلائی کرنے سے بھی بے رغبت نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نیکی بھی میزان کو بھاری کر سکتی ہے اور بندے کو جنت میں داخل کر سکتی ہے قیامت کے دن کے میدانوں میں بہت سے لوگ جنت اور جہنم کے بیچ کھڑے ہوئے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ جنتیوں کو دیکھیں گے اور انہیں ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے اور ایک نیکی کی تمنہ کریں گے اور ایک نیکی کی تمنہ کریں گے تاکہ وہ ان کے ساتھ ہو جائیں لیکن انہیں اس کی سکت نہیں ہوگی اللہ کا فرمان ہے اور آراف پر بہت سے آدمی ہوں گے وہ لوگ ان کو ان کے پیافہ سے پہچان لیں گے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم ابھی یہ اہل آراف جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے اور جب ان کی نگاہیں آلے دوزا کی طرف پھریں گی تو کہیں گے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر وہ جب تک اللہ چاہے گا آراف پر روکے رکھے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا اور صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی بھلائی کو حقیر نہ جانو گرچہ تم اپنے بھائی سے کسی بھی بھلائی کو حقیر نہ جانو گرچہ تم اپنے بھائی سے ہشش بشش چہرے سے ہی ملو اللہ کا فرمان ہے پھر جس کے پرڑے بھاری ہوں گے تو وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا اور جس کے پرڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے وہ تندو تیز آگ ہے اسی طرح میزان پر ایمان ان بھائیوں سے دوری کا سبب ہے جو بھالائیوں کو ختم کرتی ہیں جیسے برے اخلاق اور بندوں کی عزتوں کی پامالی سننے ترمیزی میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو مصلف اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ درم ہو اور نہ ساز و سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن اپنی نماز روزہ اور زکاة لے کر آئے گا اور اسے گالی دی ہوگی اس پر بہتان لے گیا ہوگا اس کا مال کھایا ہوگا اس کا خون بہایا ہوگا اور اسے مارا ہوگا پھر وہ بیٹھے گا اور یہ اس کی نیکیوں میں سے بدلہ لے گا اور یہ اس کی نیکیوں میں سے بدلہ لے گا اب اگر اس کی نیکیاں اس کے گناہوں کے بدلہ سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہوں میں سے لے کر اس پر لادا جائے گا اور پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا مسلمانوں مسلمانوں جب قیامت کے دن بھلائیاں اور برائیاں دونوں وزن کی جائیں گی تو زیرک اور اقل مند انسان وہی ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس نے بہت سی بھلائیاں کی ہوئی ہو اور اپنی میزانوں کو باقی رہنے والی نیکیوں سے بھاری کر لیا ہو پھر جب اس سے کوئی لغزش ہو اور اس کی نوکیوں میں سے کچھ لی جائے تو اس کی پاس اتنی نیکیاں بچیں جو اسے جنت میں پہنچا سکتی ہو اور مصنف ابن عبی شہبہ میں ہے عمر رضی اللہ نے فرمایا اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو اور اپنے آپ کو وزن کرو قبل اس کے کہ تمہیں وزن کیا جائے اور بڑی پیشی کے لیے آراستہ ہو جاؤ جس دن تم پیش کیے جاؤ گے اس دن تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی ایمانی بھائیو ابھی 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 وبا باقی ہے اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وزارت صحت کی ہدایات پر عمل کریں اور یہ ولی العمر کی اطاعت میں سے ہے تاکہ وبا کو فیلنے سے روکا جائے اور یہ شریع ذمہ داری ہے تاکہ جانوں کی حفاظت ہو بہت سے لوگ ہدایات سے لا پرواہی برتتے ہیں اور خود اپنی زندگی کو اور دوسروں کی زندگی کو اس سے دوچار کرتے ہیں جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہم اللہ جلل جلالہ سے اس کے حسمہ حسنہ اور صفات عالیہ کے واسطے سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم میں سے یہ وبا اٹھا لے کہ وہ ہم سے یہ وبا اٹھا لے اپنی رحمت فضل اور جود و کرم سے اے اللہ اے حیو قیوم اے حیو قیوم ہمارے گنام محفرما ہمارے عائبوں پر پردہ ڈال ہمارا حساب آسان کر ہمیں دائیں ہاتھ میں ہمارے عامال نامہ دے ہمارے پڑھے بھاری فرما اور پلسرات پر ہمارے قدم ثابت رکھ اے اللہ درود سلام نازل فرما محمد ان کی بیویوں ان کی زنیت پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرمایا علیہ ابراہیم پر اور محمد اور ان کی بیویوں اور ضروریت پر برکتیں نازل فرما جیسا کہ تُو نے برکتیں نازل فرمایا علیہ ابراہیم پر بلا شبہ تُو قابل حمد اور صاحب شوقت ہے اور اے اللہ تُو راضی ہو جائے خلفہ راشدین عبو بکر عمر عثمان اور علی سے اور بقیہ تمام صحابہ اور تابعین سے اور جو تا قیامت ترست طریقے سے ان کی پیرمی کریں ان سے اور تُو اپنے افو کرم اور جو دو سخا سے ہم سے بھی راضی ہو جائے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اس ملک کو اور بقیہ مسلمانوں کے تمام ملکوں کو پر امن اور پرسکون بنا اے اللہ ذو الجلال والاکرام ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما اے اللہ ہم تیرے فضل و احسان اور جود و اکرم سے مانگتے ہیں کہ تُو ہمیں ہر برائی اور ناپسندہ چیز سے محفوظ رکھ اے اللہ ہم ناقابل برداشت بلا سے ہلاکہ سے سوئے قضا سے اور ایسی مصیبت سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے دشمن کو خوش ہونے کا موقع ملے اے اللہ تو مہنگائی وباریا زنا زلزلہ عزمائش اور ظاہر باطن بورے فتنوں کو ہم سے دور کر اے اللہ اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں دنیا و آخرت میں دونوں کی بھلائی کا جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے اور ہم تجھ سے ہر برائی سے پناہ مانگتے ہیں دنیا و آخرت دونوں کی برائی سے جسے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں اے اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں اے اللہ تم سے سوال کرتے ہیں جہنب سے قریب کریں جہنب سے قریب کریں اور ہم تجھ سے جہنب سے پناہ مانگتے ہیں اور ان کو عمل سے ان کو عمل سے پناہ مانگتے ہیں جہنب سے قریب کریں تمام معاملات میں ہمارے انجام کو اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے اے اللہ اے اللہ ہمارے کمزوروں کا تو ہو جا اے اللہ ہمارے میت پر احمد فرما اے اللہ خادمِ حرمین شریف اینڈ کو تو اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق عمل کی توفیق دے اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہتر بتا دے اے اللہ انہیں اور ان کے ولی اہد کو امین ولی اہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی پھلائی ہو اے اللہ مسلمانوں کے تمام سربراہوں کو تُو اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق عمل کی توفیق دے اے اللہ اے اللہ تُو اپنے کرم احسان سے اے رحم الرحمین اے اللہ ہمارے ملکی سردوں پر تیونات ہمارے لشکنوں کے مدد فرما تیرے سوا کوئی معبود برحب نہیں اے اللہ تیری ذات پاک ہے اے اللہ ہم ہی ظالموں میں سے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری دعا قبول کر ہمارے گناہ دھو دے ہماری دعا قبول کر ہماری حجہ ثابت کر ہمارے دلوں کو ہدایت دے ہماری زبانوں کو درست رکھ اور ہمارے دلوں کو اور ہمارے دلوں کے حسد کو نکال اے اللہ اے اللہ ہم نے اپنے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اے اللہ اور اگر تُو ہماری مغفرت نہ کرے گا تو ہم پر ہم نہ کرے گا تو ہم واقعی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے مان لات چکے ہیں مانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینا اور دشمنی نہ ڈال اے ہمارے رب بے شک تو شف کا تو مہربانی کرنے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نے کی تیر آخرت میں بھیلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرق بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے